ہم دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس وقت پورے بھارت میں مفتی سلمان ازہری کی رہائی کی دعا کی جا رہی ہے اور جہاں لوگ باوری مسجد کا معاملہ اور گیان واپی کے معاملے سے پریشان ہے تو دوسری طرف ہو گیا ہے قرآن پاک کا ایک بڑا ہی انمول اور نایاب کرشما تو سن کر یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور طبیعت خوش ہو جائے گی اس طرح ہوا یہ قرآن کا موجزہ اور نایاب کرشما یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستو احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تو دوستو جہاں اس وقت پورے بھارت میں مفتی سلمان ازہری کا معاملہ مسجد گیان واپی اور عیام رام مندر اور بابری مسجد کا معاملہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے پنجاب کے ایک گاؤں میں ہو گیا ہے قرآن پاک کا ایک نایاب کرشما معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ایک ہندو لڑکی اور ایک مسلمان لڑکی آپس میں بڑی دینوں سے دوستی تھی کونوں ایک ساتھ کھیلتی کودتی رہتی تھی اس طرح ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پنانچ مسلم لڑکی کی ماں ہر روز اپنی بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھاتی تھی جس کو ہندو لڑکی بھی بڑی غور سے سن رہی ہوتی ہے اور اس کے دل میں بھی قرآن پڑھنے کی جستجو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی سہلی کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنے لگتی ہے اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر اندر ہی اندر مسلمان ہو جاتی ہے اور قرآن پڑھنے لگتی ہے مگر کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والے اس کی شادی تئی کر دیتے ہیں چنانچ اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ سسرال چلی جاتی ہے ابھی سسرال میں کچھ دن گزرے تھے کہ وہ لڑکی پرگنینٹ ہو گئی یعنی حاملہ ہو گئی لڑکی یہ سوچ کر پریشان ہو گئی لڑکی یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی اور اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا کہ آج تک میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں قرآن پڑھتی رہی ہوں اور اپنے ایمان کو بھی تمام لوگوں سے چھپا کر رکھی ہوں مگر اپنی اولاد کا ایمان کیسے بچاؤں گی لڑکی اسی سوچو فکر میں صبح و شام گزار رہی تھی کہ اس کے شوہر کی طبیعت بگڑ گئی جب ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گیا تو ڈاکٹروں نے جانچ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کو کینسر پکڑ چکا ہے اور یہ چند دنوں کا مہمان ہے تو اس کے شوہر نے ساری باتیں گھر آ کر اپنی بیوی سے بتایا تو اس لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا آپ پریشان نہ ہوں میں اس کا علاج کروں گی مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ میرے علاج کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیں گے تو شوہر نے کہا مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے اور اگر میں ٹھیک ہو گیا تمہارے علاج نے اگر رنگ لایا اور میری طبیعت بحال ہو گئی تو میں تمہاری ہر بات مانوں گا پھر اس لڑکی نے قرآن مقدس کو نکالا سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کرنا شروع کیا کیونکہ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کی مات ہر بیماری کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے ہر روز اپنے شوہر کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا دوبارہ جب اس کا شوہر ڈاکٹروں کے پاس جانچ کے لیے پہنچا تو یہ دیکھ کر سارے ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ اس کے اندر سے کینسر کے تمام اجزاء جڑ سے ایسے ختم ہوئے جیسے اس کو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں یہ دیکھ کر وہ شخص اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں اب تمہاری ساری بات ماننے کے لیے تیار ہوں تو لڑکی نے کہا اگر آپ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو میری بس اتنی سی بات مان کہ میں ایک مسلمان ہوں میں اندر ہی اندر مسلمان ہو چکا ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی دائرہ اسلام میں آ جائیں اپنی بیوی کی بات سن کہتا ہے کہ پھر جلدی کرو کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا دو الغرض لڑکی نے کلمہ شہادت پڑھایا یوں اس کا شوہر مسلمان ہو گیا پھر اس کے گھر اولاد پیدا ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہو گیا یہ ہے قرآن پاک کا موجزہ قرآن پاک کا کرشمہ جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی لیٹیسٹ ویڈیوز بروقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ حافظ